وہاں سے ہدایات ڈیلی بیسس پہ کون دیتا ہے ٹویٹر کے اوپر یہ آپ تھوڑا بتائیں آچھا آسما میں نے آسما میں نے خان صاحب کا کمرہ تو نہیں دیکھا لیکن اپنے والد کو ملتا ہوں گیارہ مہینی سے اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں میرے والد ایک سیمپل سے سیل میں ہے جس کی تینوں سیڈے کھلی ہیں وہاں پہ آندھی چلے تو مٹی گھٹا اندر آ جاتا ہے جو عام باقی قیدیوں کے سیل ہوتے ہیں ویسے سیل ہیں کوئی ان کو سہولت وہ نہیں ملی بھی وہ ایک عام پاکستانی کی طرح رہ رہے ہیں ایک عام قیدی کی طرح قریشی صاحب رہ رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے جی میں تو ہڈیالہ دیکھے آئے ہوں میرے والد کے والد میں تو چھوئے مینے زمین پر سوئے ہیں جودی پر سا رکھ کے سوتے تھے کھلا کمرہ کوئی بھی نہیں ہے جس میں سوڑتے ہیں ہم تو ان باتوں میں جاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ بات ہوئی ہے وکیلوں کی وہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو وکیلوں سے ملے نہیں دیا گیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وکیلوں سے نہیں ملے دیا جاتا اس نیب ایمینڈمنٹ کیس کے اندر ان کا وکیل خواجہ ہارش ہے میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جیل میں رہ کیا ہے جہاں ہے آپ کی یہ جو بات ہے نا اس پہ محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ بھی جیل میں رہ کے آئے ہیں میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں ان سے پوچھ لوں جس جیل میں آپ تھے وہ اڈیالہ ہی تھی وہ ہی ہے وہ ہی رہ رہا ہے میں نے تو جب مجھے ریسٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ بھی یہیں آئیں گے اس وقت ہی وزا پرائم منسٹر دیکھیں وہاں کوئی کھلا پنجرے والی جیل نہیں ہے وہاں بیلکس ہیں چھوٹی ہیں اس میں ایک بندہ رہ سکتا ہے تین رہ سکتے ہیں آرڈ نمبرز خان صاحب کے لیے جو سیل ہیں ان کو بڑا کر کے بالکل علیدہ سے کیا ہے ادھر ہی ان کا کچھین ہے ادھر ہی ان کے مشکتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسے کوئی تھپڑھپڑھنا مار دے اس کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو علیدہ رکھا ہے اور ایسی ہوتا ہے میں بھی علیدہ ہی تھا اور یہ جو کہہ دے تنہائی تنہائی بھئی ساروں کو آپ نے اندر کیا تو وہ کیا سارے اندر کوئی وہاں پہ جلسے میں رہ رہے تھے یا سارے وہاں کٹھے رہ رہے تھے ایسا نہیں ہے جیل جیل ہے وہ سب کے لیے ایک برابر ہے اس نے تو بقیدہ لوگوں کو تنگ کیا اور جو شہزاد اکبر وہ نکل گیا بھاگ گیا وہ تو بقیدہ صبح رپورٹ لیتا تھا کھانا کیا کھایا کتنے لوگ ملنے آئے ان کےوں تو چھے ملاقاتیں آپ دیکھیں اس جوڈیشیری نے جیل منول بدل دیا جیل میں جو عام کہہ دی ہے اس کی ملاقات اندر میں ایک بار ہے ان کے لیے روز چھے لوگوں کی ملاقات ہیں تب بھی راضی نہیں ہے ابھی زین سے ہم واپس جا رہے ہیں زین ہیں ہمارے ساتھ زین ہیں حسن اتنی دیر میں جب تک ان کا لوس ہوا ہے کنیکشن یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایکسٹریم پہ جایا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر ابھی تک تو صرف انہیں اعلان دیکھئے ہیں پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پریس ریلیزز آ رہی تھی یہ پہلی پریس ریلیز ہے جس میں عدلیہ کو مخاطب کیا گیا ہے تو بیسکلی اس سے میں جو بات کر کے آپ انصاف کریں اور نو میہ کے جو مقدمات ہیں ان سے متعلق جو لوگ ملوث ہیں ان سے متعلق آپ انصاف فرام کریں یہ بڑا لاؤڈ ان کلیر میسج ہے اور یہ بیسکلی میسج دیا ہے عدلیہ کو اور جو میں فیل کر رہا ہوں اور جو میرا جنرلسٹک کہہ دیں کہ مجھے ایک فیل آ گئی ہے وہ آسمان فیل یہ ہے کہ نو میہ کے بعد جو سختی ہوئی تھی اس کا پارٹ ٹو سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس وقت جو سسٹم جو ہے جو آپ کا ایک نظام ہے نظام کے مقابلے میں ایک نظام کھڑا ہو گیا جو کہ عمران خان کو سہولتکاری فرام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اب اس کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہونے کا وقت آ چکا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور یہ آپ کو لمبا انظار نہیں کرنا پڑے گا یہ میکسیمم میکسیمم ایک سو دو ماہ کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا یا اس سائیڈ پر یا اس سائیڈ پر میں کہتا ہوں تمام لوگ شامل ہیں اچھا زین یہ تو دیکھیں نا جو خبریں آ رہی ہیں جو محاضرائی جس طرف بڑھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر عدالتوں کے احکامات کو بھی چیلنج کیا جائے گا یا اور طرح سے لیا جائے گا کیونکہ عدالتیں رکاوٹ ہیں تو پھر تو نظام ہی ڈی ریل ہو سکتا ہے نہیں جی میں خیال ہے زین کو کچھ دوبارہ فون پہ لے لیں تی در میں اگر ہم ان سے بات کر لیں تو فون پہ لگن آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو حسن بات کر رہا ہے کہ یہ اور محسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیسے آ جائے گی جہاں پہ خدا نہ خواستہ تمام سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو دیکھیں آسمان یہ بات تو ظاہری بات ہے اس طرف جا رہی ہے لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ کیونکہ زین کے ایک چیلنج تھا میں اس کا ہول ہارٹڈلی چیلنج بھی ایکسپٹ کرتا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ میرے حلقے میں آتی ہے اور یہ نومبر دوہزار تئیس کا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ نے جو ہے ایک پریس کانفرنس سپٹیمبر میں غالب ان کی کوئی ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو یا بانی پی ٹی آئے کو وہ فسیلٹیز نہیں مل رہی ہیں اور اس کے جب ریپورٹ ایڈوکیٹ جنرل نے جمع کروائی تو اس میں ریپورٹ میں واضح طور پہ جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں بتایا گیا کہ کتنی لاغت آ رہی ہے یہ نہیں کہ بارہ لاکھ کا وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن اوویسلی جو اس کے ساتھ تمام تر چیزیں اٹیچڈ ہیں جو مشکتی ہیں یا جو ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس پہ آ رہی ہیں یہ جو کمرے ہیں یہ جو باقی تمام تر چیزیں ہیں اس پہ جو ایکسپینس آ رہا ہے وہاں پہ اس کی بات کی جاری ہے تو یہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے کیونکہ ایسی پٹیشنز اور اپلیگیشنز آئی ہیں ہوم دپارٹمنٹ پنجاب کے پاس آئی ہیں اسمہ ان کو فسیلیٹیزوں موجود ہیں وہ ہمیں بھی دیکھیں مثلا یہ جو آپ نے ٹوٹر جو ہے یا ایکس جو ہے وہ اتنے عرصے سے بند کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اوپر پابندی ہے پھر بھی جو لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں پابندی کا کیا فائدہ ہوا مجھے بتائے اور دوسری بات یہ نو مئی نو مئی سن سن کے مطلب لوگوں کے کان پک گئے ہیں مگر اینڈ ریزلٹ نہیں نکل رہا کہیں پہ بھی اس میں کمی کیا ہے حکومت کو نہیں لگتا کہ پروسیکیوشن کمزور ہے آپ لوگ مقدمات کو صحیح طریقے ذریعہ تیار کر پارے وجہ کیا ہے ٹھیک ہے آسما سب سے پہلی تو آپ نے جو بات کی نو مئی کے حوالے سے تو آج بھی کیسز پندرہ مئی کا میرے خالصے غالباً اسلامباد میں ریجسٹرٹ جی تو ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے آج کا انیلسی سنا اور آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں شاملی گفتگو تھے جناب زین قریشی صاحب پاکتن دلیکن صاحب سے ان کا تعلق ہے اور شاہ ممہود قریشی صاحب کے سازدے ہیں اور ساتھ میں شامل گفتگو تھے بیریسٹر دانیل صاحب جو کہ پی ایمیل انکیش نیر احمام میں سے ان کو شمار ہوتا ہے اور گفتگو جو کی جا رہی تھی وہ تھی عمران خان صاحب کے اوپر کہ ان کو جیل میں کافی سہولیات جو ہے مئی اثر ہیں سیکیورٹی کے خاصے انتظامات ہیں اور کھلے جہاں ان کو کمرے دیئے گئے ہیں توڑ کر بیرک بغیرہ کافی اچھا انتظام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کیا گیا ہے جو کہ ذہن قریشی صاحب نے واضح طور پر اس بات کی توجہ کی انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ انہوں چیلنج کیا بلکہ بیریسٹر دانیل صاحب کو کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور اڈیالہ جیل چلتے ہیں وہاں پر آپ دیکھا دیں کہ ان کو کیا کوئی سہولیات محیصر ہیں کہ جو بارہ لاکھ روپے کا کھانا کہا جا رہا ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور بھی بہت کچھ انہوں نے اس کے وہیس پتایا لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کو دورایا بھی ہے میں نے لکھے رہنمہ نے انہوں نے کہا بارہ لاکھ کھانا اس کے اوپر میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن کہتے ہوں گے نہیں کہتے ان کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا بارہلا انہوں نے کہا کہ جسے سیکیورٹی کے اندزامات کیے گئے ہیں اور بھی بہت سی جو ہے چیزیں ان کے لیے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ایک بڑے لیڈر کے لیے یا پھر صحابی کے وزیراعظم کے لیے تمام طرح ان کو صوریات دی گئی ہیں تو اس کے اوپر کرچے جو ہیں وہ وورمنٹ کے طرف سے ہو رہی ہیں لاکھوں میں انہوں نے خرچہ بتایا بارہلا یہ ان کا موقف تھا اور ہم آپ سے یہی رکرسٹ کریں گے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیا گئی جی لیکن پوزیٹیو وے میں کمنٹ لازمی کیا کریں اور نیگٹیوٹی جو ہے انسان کے لائف میں ویسے بھی کسی کے گنجوائش نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ پوزیٹیو رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ